حضرت ہم آگے چلتی ہیں تو ایک سوال یہ ہے کہ آج کے دور کا مسلمان تو کم کھانا کھائے تو کمزور ہو جاتا ہے اور اس سے کچھ کام نہیں ہوتا لیکن ہم اپنے اسلاف کو دیکھیں کہ انہوں نے تو فاقے کیے ہیں یا چند کھجورے کھائی ہیں اور جنگیں لڑی ہیں اور بڑی بڑی کامیابی حاصل کی ہیں تو اس کی کیا وجہ ہوئی ہے تو آج کا انسان تو ہی کہتا ہے کہ ہم نہ کھائیں تو ہم تو مرنے لگتے ہیں تو اس کو پھر ہم کس طرح بیلنس کریں بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اچھا سوال اٹھا ہے آپ نے اصل میں بات یہ ہے کہ بھوکا شیر زیادہ لڑتا ہے اور شیر بھی جب کھا لیتا نا پھر کوئی نہیں لڑتا وہ بس مو لٹکا کے بٹھا رہتا ہے تو آج اصل میں ہم کھا کھا کے یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ یار بس ہم سے نہیں لڑا جائے گا بھوکے حالانکہ یہ پتہ نہیں کہ اگر وقت آیا تو بھوکا اتنا لڑے گا کہ کوئی ٹھہر نہیں سکے گا تو اصل میں یہ ایک عزیوم اس نے کر لیا کہ یار ہم تو کھائے بغیر رہ نہیں سکتے حالانکہ یہ رمضان کے روزمی تجربہ کرتا ہے مومن کیونکہ مومن تو اسی ایمان کو لے کے بیٹھا نا جو اصلاف کا ایمان تھا وہ اصلاف بھی خدا پر ایمان رکھے ہوئے تھے ہم بھی اللہ بھی رکھے ہوئے ہیں وہ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی تھے ہم بھی نبی پاک کی امتی ہیں تو ایمان میں کوئی فرق نہیں ہے لیکن بعد یہ آپ نے خود ساختہ ایک اپنے اوپر ایک کیفت تاری کر رکھی ہے کہ یار ہم نہیں کھائیں گے تو مر جائیں گے اور وہی ہوتا ہے کہ عام حالات میں آپ دیکھتے ہیں عام حالات میں آپ دیکھتے ہیں کہ دس منٹ کھانا لیٹ ہو جائے تو گھر میں ہنگامہ ہے پانی ملنے میں پانی لیٹ ہو جائے تو ہنگامہ ہے لیکن وہی آدمی رمضان میں بائیس گھنٹے کا روزہ خموشی سے گزارتا ہے اس کا مطلب ہے کہ وقت آیا تو اندر ایوان کی چنگاری ابھی بھی موجود ہے کہ انشاءاللہ بھوکا شیر ایسا لڑے گا کہ اسلاف کی یار تازہ ہو جائے تو اس لئے یہ کہنا ہی غلط ہے کہ آج بھوک کے بغیر مر جاتے نہیں مرتے نہیں وہ تو ایسا لگتا ہے لیکن جب ٹائم آیا گا جیسے رمضان میں آپ تجربہ کر رہے ہیں ہمیں عام حالات میں بیس منٹ لیٹ ہو جائے کھانا تو گھر میں ہنگامہ شروع ہو جاتا ہے لیکن آج بائیس بیس گھنٹے کا روزہ آرام سے خموشی سے گزارتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ رمق اندر ہے لہذا وہی بجائے کہ آج کے دوروں میں بھی مومنین نے ایمان کی شان کے ساتھ جب میدانوں میں اترے ہیں تو فتح پائیے انہوں نے تو پہلی بات تو یہ اور دوسری بات یہ ہے کہ بات آپ کی صحیح ہے کہ پہلے زمانے کے اندر غزائیں خالق تھی مشینی دور نہیں تھا وہ ایک بالکل نیچرل زمینی دور تھا کہ خود اپنے پاؤں پہ پاڑوں پہ چڑھ رہے ہیں پاؤں سے پاڑوں سے اتر رہے ہیں پیدل کئی کے میل کا سفر کر رہے ہیں اگر دیسیگی کا پیالہ پیا بھی ہے تو چار میل ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں جا رہے ہیں تو وہ چیز خوراکیں جو تھی وہ بالکل آپ کے اندر یہ سونا بن گئی اور ہڈیاں لوہے لات ہو گئیں تو یہ تھا اور آج یہ آج تکاسل کا دور آ گیا ہے کہ آج مرغن کی جائے کھانی تو جناب گھر سے کرسی پہ اٹھا جا کے گاڑی کی کرسی پہ بیٹھ گیا ایسی سے کہلے ایسی میں بیٹھا ماں گاڑی میں جا کے وہاں سے اترا اور پھر جا کے کرسی پہ آفیس میں بیٹھ گیا تو وہ جو خوراکیں وہی ہیں لیکن وہ ہمارے لئے اندر کیا وہ کلسٹریل بن گیا وہ کلسٹریل بن گیا جب انہیں اپنی رگیں بند کرنا شروع کرتی وہ خون کے اندر جائے وہ چکنائی پیدا ہونے لگ گئی اس کی گردش نہیں ہے ہماری چل فرد نہیں ہے تب ہی پھر آج جب وہ معتاد لوگ کہتے ہیں یار گھر میں ٹریڈ میری رکھ لو یار تم نہیں چلتے تو یار سڑک کوئی چلا لو وہ سڑک چلتی ہے ہاتھ بھی اوپر کھڑا تو کہنے کا مقصد ہے کہ یہ کرنا مصولی طریقے کرنے پڑ گئے تو پہلے زمانے میں اس لئے وہ مضبوط تھے کیونکہ ان کو خود سب کچھ کرنا پڑتا تھا اور آج بھی جو لوگ پہاڑوں کی زندگی گزارتے ہیں جو وادیوں میں رہتے ہیں آج وہ بھی مضبوط ہیں ان کے قواہ مضبوط ہے کیونکہ ان کو نیچرل زندگی ساری فیس کرنی ہے اور نیچرل ان کو آب و ہوا ہے اور آج مشینی دور میں ہماری تو آب و ہوای پولوشن اتنا پھیلا ہوئے پولوشن مٹانے کے لئے ہم ادارے بناتے ہیں تو اس کی ویسے دھواں اندر جا رہا ہے گیس اندر جا رہی ہے کیا کیا چیزیں اس وجہ سے ہماری ہڈیوں کے اندر وہ اب تاب نہیں رہی ہم کمزور ہو گئے لیکن اللہ نے ہم پر یہ انعیت کی کہ ہمیں یہ بھی نہیں کہا کہ تم گوڑے کی پشت پر بیٹھ کے اب لڑو ہمیں بھی ایک ٹریکر دے دیا بٹن دباؤ گوڑی نکل گئی تو گویا ہے کہ اللہ نے اسی حساب سے سمانے جنگ بھی ایسے آسان کر دی ہے لڑائیاں بڑائیاں جب سمانے جنگ کے ذریعے سے ہونے لگ گئیں اب وہ پہلے والی جنگیں نہیں کہ تیر تلوار لے کے آپ گوڑے اور ہاتھی پہ بیٹھ کے نکلیں تو گویا ہے کہ اللہ نے ہر زمانے کا لحاظ رکھا ہے لیکن بارہ مومن کا ایمان جو ہے وہ اصل میں لڑتا ہے اور وہ ایمان کی قوت وہ روح کی صفائی سے ہوگی روح کو صاف کرتا رہے گا ایمان قوی رہے گا اور یہ طاقت بن رہے گا ماشاءاللہ موسیقی